اوڈیو فلم پروجیکٹ کے لسنرز چاہتے ہیں کہ انور کو شالنی کی مدد کرنی چاہیے تو چلیے آپ کے اپنین کے حساب سے ہم نے آگے کی کہانی لکھی ہے جس میں انور شالنی کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کرے گا آئیے سنتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے شالنی کی آنخیں اس وقت انور کے انتظار کرتے ہوئے چہرے پر کھیری ہوئی تھی کو جاننا چاہتا تھا کہ آخر شالنی اور عشمت کے بیچ اس رات کیا ہوا تھا لیکن شالنی کو خاموش پا کر انور نے تھوڑا سوچتے ہوئے اپنے جیب سے کچھ نکالا اور شالنی کے سامنے رکھتے ہوئے ایک کمبھیر سی آواز میں بولا اگر تمہیں اپنی کہانی کی شروعات نہیں مل پا رہی ہے تو شاید یہ فوٹوگریفز تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں شالنی نے سامنے دیکھا تو یہ وہی فوٹوز تھے جس کی وجہ سے شالنی اور عشمت کا چھگڑا شروع ہوا تھا وہ کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے ہی انور نے اسی آواز میں کہا یہ فوٹوز ہمیں ایویڈنس کے طور پر وہاں ملے ہیں کون ہیں یہ صاحب یہ تمہارے ساتھ فوٹو میں ہیں شالنی کسی پرانے خیال میں ہو گئے وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ نہیں بولے گی تو ایک اور لانچن اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تب ہی اس نے ایک گہری سانس لے کر بیٹے کچھ دنوں سے پہلے کی ایک کہانی شروع کی بات قریب ایک ہفتے پہلے کی ہے اجائے اور سارا کی نفرت کے باوجود بھی شالنی اور عشمت کی زندگی میں پیار جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک رات شالنی کا فون بجا جس کی وجہ سے اس کی نیند ٹھٹ گئی اس نے ایک نظر عشمت کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھا فون اب بھی لگاتار بجے جا رہا تھا اس نے ایک نظر سکرین پر دیکھا تو کوئی انٹرنیشنل نمبر تھا اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آئی آواز سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے یہ آواز وہ کئی سالوں بعد سن رہی تھی دوسری طرف سے ایک لڑکے نے کہا آج بھی انٹرنیشنل نمبر اٹھا لیتی ہو تم یہ سن کر شالنی نے ایک حیرانی بھری مسکان کے ساتھ کہا ارجن تم ارجن نے ہستے ہوئے کہا بس نیو یورک شفٹ ہو گیا تھا لیکن تم تم نے تو شادی میں بھی نہیں بھلایا مجھے یار شالنی نے اسی مسکان بھری آواز میں کہا تمہارا نمبر کہا تھا میرے پاس بلاتی بھی تو کیسے ارجن نے کہا اب تو ہے نا نمبر ویسے بھی اگلے ہفتے میں ڈلی آ رہا ہوں سو شوڈ وی میٹ یہ سن کر شالنی نے کہا وی ناٹ لیتس کیچ اپ اور اتنا کہہ کر شالنی نے فون رکھ دیا فون رکھنے کے بعد بھی شالنی کی آنکھوں میں ایک نیا سا احساس تھا جیسے کسی پرانے رشتے نے اچانک سے اس کے دروازے پر تستک دی ہو دن بیتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آیا جب ارجن ڈلی آ چکا تھا اس وقت شالنی اور ارجن ایک ریسٹورانٹ میں بیٹے ہستے ہوئے بات کر رہے تھے اس بیچ ارجن لگا تھا اور شالنی کو دیکھ رہا تھا ایک لمبی ہسی کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چاہ گئی تھی تب ہی اچانک سے ارجن نے ایک ہچچاہٹ بھری آواز میں کہا we were quite the famous couple back in college ہاں remember سب جلتے تھے ہماری relationship سے اچانک سے یہ بات سن کر شالنی کے چہرے کے بھاو تھوڑے بدلے پر اس نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا لیکن جب سب ختم ہو گیا تب بھی ہم اچھے دوست تھے right تعریف تو اس کی بھی ہونی چاہیے you agree ارجن بری طرح ہستنے لگا اسے اس طرح ہستا دیکھ شالنی سہم سی گئی اس نے گمبیر سی آواز میں پوچھا what's funny what's wrong اس میں ہسنے کی کیا بات ہے ارجن نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اب بات ہی ہسنے کی ہے یا تم نے بھی کس بھوڑے آدھی کہا شالی کر لیا تمہاری پسند ایسی ہو سکتی ہے یہ سوچا نہیں تھا میں نے and by the way وہ صرف تمہارے خرچے ہی پورے کرتا ہے یا کچھ اور بھی کر پاتا ہے یہ سن کر شالنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اس کے چہرے کے بھاو اب گسے میں لپٹنے لگے تھے ایک دھیمی سی کھیج بری آواز میں شالنی نے کہا you haven't changed it all تمہارے لیے پیار بس پستر تک limited ہے sad تم کیا سمجھو گے پیار کیا ہوتا ہے یہ سن کر ارجن بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک اتاولے پن کے ساتھ شالنی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا سمجھتا ہوں پیار کیا ہوتا اور وہ پیار میں تمہیں دے سکتا ہوں شالنی you should just leave that old man and come with me میں تمہیں وہ سب دوں گا جو وہ کبھی نہیں دے سکتا اور یہ کہتے ہوئے ارجن شالنی کے قریب آنے لگا اسے ایسا کرتے دیکھ شالنی کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس کا ہاتھ ہو گیا آس پاس بیٹھے سارے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے ارجن نگال پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک نظر شالنی کو دیکھا اور پھر باقی سب لوگوں کو تو کچھ کہہ پاتا اس کے پہلے سے شالنی نے چیکتے ہوئے کہا ہماری دوستی کی وجہ سے میں یہاں تم سے ملنے آئی لیکن اگر آج کے بعد تم نے مجھے کون کرنے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پولیس کمپلین کر دوں گی ارجن اور اتنا کہہ کر شالنی وہاں سے چلی گئی اور اسے جاتا دیکھ ارجن مسکرا رہا تھا کیونکہ شالنی یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تھا جو ارجن اور اس کے فوٹوگریفز کھیچ رہا تھا شالنی کی ساری بات انور بڑے ہی دھیان سے سن رہا تھا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شالنی نے کہا ارجن سے ملنے کے بعد جب میں گھر لوٹی تو پتہ نہیں یہ فوٹوگریفز اشمت کے پاس کیسے آ چکے تھے وہ بہت زیادہ گصے میں تھا یہ بات ہماری انیورسری سے ایک دن پہلے کی ہے اور بس اس کے اگلے دن بھی ہمارا اسی بات کو لے کر پھر جگڑا ہوا لیکن اس دن اشمت جیسے باقل ہو گیا تھا اور میں جا کر کمرے میں بند ہو گئی اور اس کے بعد اس کے بعد جب پہار آئی تو تو اشمت یہ کہتے ہوئے شالنی کا کھلا بھر گیا تھا انور نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا کسی کا خون ہوا ہے گولی چلی اور آپ کو آواز بھی نہیں آئی یہ سن کر شالنی نے نام سر ہلا دیا انور بھی ایک الجن میں پڑ چکا تھا شالنی کی بات میں کتنی سچائی تھی اس وقت وہ سمجھ پانا ناممکن تھا لیکن اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے کہا کہ زرجن کو تو ہم گھونڈ ہی رہے ہیں اور ایک بار یہ مل گیا تو ساری سچائی ہمارے سامنے ہوگی جوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسے کسی مرڈرر کے ساتھ اتنا کہہ کر انور وہاں سے چلا گیا اور شالنی کو ایک امید کے ساتھ ٹر پی دے گیا دوپہر کے اس وقت وکاس تھاپر اپنے آفیس میں بیٹھا سوریہ ونشی مرڈر کیس کی فائل پڑ رہا تھا اس بیچ دروازہ کھلا اور وکاس کی سیکیٹری رجوتہ ملک اندر آئی رجوتہ قریب اٹھائیس سال کی ایک جونئر لائر تھی جو اس وقت وکاس کے ساتھ رہ کر تھوڑا بہت کام سیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک کانفیڈنس صاف جلکتا تھا اگر اس وقت ایک الجن تھی جو اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی ہاتھ میں ایک فائل لیے ہوئے وہ وکاس کے پاس آئی اور ایک کنفیوزن کے ساتھ بولی سر یہ اشمت سوریہ ونشی کے کیس میں کچھ کڑبڑ نہیں لگ رہی آپ کو یہ سن کر وکاس نے ناسمجھی میں سر علاتے ہوئے کہا کیا مطلب سیدھا سیدھا کیس ہے شالنی گھر پہ اکیلی تھی پتی کا خون کیا اور باگ گئی اس میں کڑبڑ کیا ہے it's an open shut case رجوطہ نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا مگر سر شالنی اکیلی تھی وہ اتنی بے وکوف تو نہیں ہو سکتی کہ وہ اشمت کو اکیلے میں مارے کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتی ہوگی کہ اگر ایسا ہوا تو شک اس پر ہی جائے گا یہ کیس اتنا سیدھا تو نہیں ہو سکتا سر we should look into it a little more یہ سن کر وکاس نے ہستے ہوئے کہا یہ کیس صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں ہے رجوطہ ایک اچھا لائر اپنے کلائنٹ کے لئے کیس لڑتا ہے نہ کی اسی کو انصاف دلانے ہاں یہ سن کر رجوطہ نے فکر بھری آواز میں کہا مگر سر کوئی بے گناہ اس سے پہلے کی رجوطہ اپنی بات ختم کرے وکاس نے تپاک سے کہا کہ اس دنیا میں بے گناہ کوئی نہیں صرف نظریہ ہے دیکھنے کا بس جو تمہاری نظروں میں بے گناہ ہے اسے میری نظروں سے دیکھو گی تو وہ گنے گار ہوگا ہمارا کلائنٹ جانتی ہو کون ہے اتنے آسان کیس کے لئے وہ کتنا پیسہ دے رہا ہے ہاں think of it as an opportunity this business is about making money hero بننے کے لئے نہیں ہے یہ ہاں یہ سن کر رجوطہ شاند ہو گئی اس نے ایک روی سی آواز میں کہا sorry sir i think اب صحیح کہہ رہا ہے مگر یہ کہتے ہوئے بھی رجوطہ کے چہرے پر ایک بیچینی تھی اس کے من میں اب دھیرے دھیرے کچھ نیا چن لینے لگا تھا یہ دن بھی بیچ چکا تھا اور اگلے دن سورج سر پر تھا اور اس وقت شہر کے نامی گرامی لوگ اشمت سریبنشی کی پریئر میٹنگ کے لئے اس کے گھر پر اکٹھا ہو رہے تھے سامنے اشمت کی مسکراتی ہوئی تصویر لگی تھی اس کے قریبی دوست وہاں کھڑے ہوئے اشمت کے ساتھ بتائے قصے سنا رہے تھے کئی لوگ تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر سب سے زیادہ دکھی تھے اجائے اور سارا اپنے پتا کے اس طرح چلے جانے کا دکھ اور گصہ دونوں میں بھرا ہوا تھا وقت کافی ہو چکا تھا اور اب ایک ایک کر کے لوگ اپنے گھر واپس لوٹنے لگے مگر اب بھی اجائے اور سارا نمہ کے لیے وہیں کھڑے تھے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سارا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اجائے کی اور دیکھا اور کہا کیوں کیا تم نے ایسا کیوں مارا ڈائٹ کو بتاؤ یہ سن کر اجائے کو ایک تھکہ سا لگا اس نے ہڑ بڑھاتے ہوئے کہا what what rubbish are you out of your mind وہ میرے بھی باپ تھے and I know کچھ ڈیفرنسز ضرور تھے ہم دونوں میں but میں نے انہیں نہیں مارا اسے اس شالینی نے مارا ہے are you mad یہ سن کر سارا نے پھر اسی آواز میں کہا شالینی بری تھی بہت بری تھی مگر وہ ڈائٹ کو نہیں مار سکتی تھی she really loved ڈائٹ یہ سن کر اجائے نے کھجتے ہوئے کہا وہ نہیں مار سکتی اور تمہیں لگتا ہے میں مار سکتا ہوں مارنا تو چاہتا تھا میں مگر یہ کام میں نے نہیں کیا میڈم اور ہاں تو شالینی کو تو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں that woman is going to rot in jail and i don't care what you think about me اتنا کہہ کر اجائے وہاں سے چلا گیا مگر سارا اب بھی وہیں کھڑی تھی اور لگاتار اپنے پتا کے فوٹو کو دیکھ رہی تھی کھوچ تو تھا جو اس کے من میں چل رہا تھا وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ شالینی نے اس کے باپا کو مارا تھا اور اس کے شک کی سوئی اجائے پر آ کر اٹک گئی تھی لیکن اب اسے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا یا تو وہ اجائے کا ساتھ دے سکتی تھی یا پھر شالینی کا اب میرے پیارے سننے والوں تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہمیں بتائیے کہ سارا کو کس کی سائٹ لینی چاہیے اپنے بھائے اجائی کی جسے وہ پیار کرتی ہے یا پھر شالینی کی جسے وہ نفرت تو کرتی ہے پر کہیں بے خصور بھی مانتی ہے اب آپ کا فیصلہ تیہ کرے گا کہ کہانی کا رکھ کیا ہوگا کہانی میں آگے کیا ہوگا یہ جسائٹ کرنے کے لیے لاغن کرے ریڈ افیم انڈیا کے فیس بک پیج یا انسٹیگرام ہینڈل پر اور ایک کلک سے بدلیے کہانی کا رکھ ریڈ افیم بجھاتے رہو آمی 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 آرم افیم اللہ گاھی در عشی کتنا چاہیی در کھانی کسی بschائر šی اسدیو بڑا افیم بھی در سوی شق their پیش کے لیے کسی بڑا جیا